اس وقت پنجاب کی سیاسی منظر نامے پر ہی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ایک طرف کاف لیگ ہے آسیف علی زرداری بھی متحرک ہیں وہ پنجاب میں پاؤں جمانے میں کامیاب ہوں گے پھر چھوٹ چھوٹی پارڈیوں کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے یہ جو ایک نیا سیاسی منظر نامہ بن رہا ہے یہ سیاسی محول کے لیے بہتر ہوگا اور فواد چودری صاحب آپ نے کہا آپ کے دوست ہیں کس مشن پہ آڈیالا پہنچے ہوئے ہیں اتنے جائنٹس ہیں سیاست کے یہ جو ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوئے اور اس اصول پرستی کے موسم میں اب تو کوئی شک رہنا نہیں چاہیے کہ پنجاب کا جو ہے سارے ان کی طرف دیکھیں گے اور جو وہاں سے سیٹیفیکٹ جو ہر دفعہ آ جاتا ہے ہمارے متحرک نوجوان ساتھی رشید صافیتہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو یہ جو ہے دھرتی ہل کے رہ جائے گی میں تو ذاتی طور پر اقرار کرنے کو تیار آپ نے مجھ سے سٹیم پیپر لکھوانا ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا انقلابی ماؤزتوں سے آگے ہوچی من سے آگے محترم حضرت نواز شریف صاحب ان کی بس انتظار کی آمد ہے کہ وہ وہ جو ہے انقلابی ہیڈکوارٹر وہ کون سا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میفیر اپارٹمنٹ وہ ہائٹ پارک کے نزدیک ہے وہاں سے کب نمودار ہوں گے اور پھر جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ پھر تبدیل ہونے لگے گا وہ کیا ہے کس شیر کی آمد ہے اچھا آصف زرداری ساتھ کا تو بتائیے نا میں کہہ رہا ہوں جی آصف زرداری جہانگیر ترین یہ جو ہیں سب کچھ جو ہیں آکے پاکستان کا مستقبل کے بارے میں فکر جو ہے اب چلی جانے چاہیے ٹھیک ہے ہر چیز جو ہے ٹھیک ہونے والی ہے صرف دیر ہے کچھ سوال ہیں کہ وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو انقلابی ہے اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے کیوں نہیں آ رہی یہاں پہ فرزندان انقلاب جو ان کے بیٹے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے دیکھئے نواز شریف صاحب آئیں ایک تو صافی صاحب خوش ہو جائیں گے ان کے تمام جو ہیں وہ جو ہے ارمان پورے ہو جائیں گے اور وزیر آزم کے میں حیران ہوں کہ ہمارا کیسا انصاف کا نظام ہے وزیر آزم کے دماد موتروں ان کو ان کے راستے میں کون سی رکاوٹی ہائل ہیں قوم کو ان کی ضرورت ہے اور یہ جو ہے سارا پروپگینڈ آگئے ہیں میں معالم کا فیلانہ ٹاور اور وہاں پہ جل گئے اور یہ سب اس پروپگینڈے کو اب ختم ہونا چاہیے دماد آئیں فرزندان آئیں لینن خود آئیں قوم ان کا انتظار سوال یہی ہے اب تو سب بلکل ہے مجھے ایک صرف یہ ہے سارا کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ لیڈروں کے نام ہو رہا ہے پر مجھے چہروں پر پھر بھی فکر نظر آ دی اس کی مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی سلمان صاحب سے پوچھ لیا لیکن میں نے فواد چودری کا سوال کیا تھا آپ نے اس کا جواب نے دیا